لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے چاہے جس کونے میں ہو جس کو اللہ نے مال سے نوازہ ہے اور اپنی توفیق دی ہے وہ آپ لوگوں کا خیال دنیا کی کسی بھی کونے سے بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں ہم سارے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے سماج اور معاشرے کے غریب اور مفلس بیوار یثیم کی خبرگیری کرتے ہیں ہم لوگ ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جان و مال اور عزت و عبروں کی حفاظت فرمائے اللہ ان کی کمائی میں خیر و برشت عطا فرمائے اور اللہ پاک ان کے بال بچوں کو اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے میرے بھائیوں میری بہنوں دیکھئے یہ دین کا معاملہ ہے ہم سارے کے سارے لوگ مسلمان ہیں ہماری پریشانی کو اللہ ہی دور کرے گا دنیا کی کوئی طاقت نہیں دور کر سکتی ہے پہلی بات یہ کہتا ہوں کہ آپ سارے لوگ جہاں کہیں بھی رہیے پاک صاف رہیے اللہ کو یاد کیجئے اور اللہ کی عبادت کیجئے اور اللہ سے دعا مائیے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو ختم کرے گا دوسری بات آپ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو تعلیم ضرور دلائیے پڑھائیے ضرور آپ کی غریبی اور آپ کی مفلسی اسی سے دور ہوگی دنیا کی کوئی طاقت غریبی کو دور نہیں کر سکتی آپ اگر اپنے بچوں کو مزدوری کر کے پڑھائیں گے لکھائیں گے تو آپ کے ذریعے آپ کا بچہ ترقی بھی کرے گا اور آپ کا نام بھی روشن کرے گا اور اس دنیا میں بھی عزت ملے گی اور اللہ کے آبی اللہ کی طرف سے نام ملے گا جب اس دنیا کے بعد دوسری دنیا میں جائیں گے آج آپ لوگوں کو یہ راشن کٹ دیا جا رہا ہے بقریت کے موقع سے ہمارے کچھ دوست آباب یہ بہار انجومہ ہے جو پوری دنیا میں تنظیم چلتی ہے اس کے عراقین اس کے منبران اس کے معاونین یہ سارے لوگ آپ حضرات کے لیے بھیجے ہیں خصوصی طور پر ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں دنیا کے کس کس کونے سے تعاون آیا ہے ہم تو سب کو نہیں جانتے ہیں خصوصی طور پر ہمارے ذمہ دار بہار انجومن کے فانڈر جناب الہاج انجینئر شکیل بھائی وہ اس کی فکر کرتے ہیں اور تحریک کرتے ہیں اور انہی کی تحریک پر سارے لوگ تعاون کرتے ہیں پچھلے سال بھی کئی سو ہزاروں آدمی کو دیا گیا تھا اور اس سال بھی تقریباً چار سا سارے چار سو آدمی کو دیا جا رہا ہے آپ حضرات شکیل بھائی کے لیے اور ان کے سارے دوست آباب کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بدلہ عطا فرمائے آپ حضرات کو جو یہ دیا جا رہا ہے بیہار انجومن کی طرف سے دیا جا رہا ہے بیہار انجومن کے ساتھ بڑے بڑے کام ہوتے ہیں سواز کے غریب بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے آپ یہ مدرسہ دیکھ رہے ہیں یہ مدرسہ میں اکثروں بیشتر تعاون بیہار انجومن کا ہے جو اپنے علاقے میں ایک مدرسہ نمائی ہے لڑکیوں کا جس کی ضرورت تھی اور آج اس میں تقریباً ساڑھے پانچ سو بچیاں پڑ رہی تھی یہ تو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ابھی مدرسہ بند ہے انشاءاللہ مدرسہ کھلے گا تو پھر بچیاں آئیں گی پھر پڑھے گی آپ لوگ بھی اپنی بچیوں کو یہاں پڑھائیے مدرسے میں دیجئے انشاءاللہ بچیوں کے اندر عورتوں کے اندر جب تعلیم آئے گی تو سماج صدرے گا فواشرہ صدرے گا اور پھر گھر کی سوسائی کی اور جین فرمائے اور جو لوگ اس میں تعاون کرتے ہیں دنیا کے جس کونے میں ویرہ کر کے اللہ تعالیٰ سب کو بہتر ودلہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کی کمائی میں خیر و برکت عطا فرمائے ابھی آپ لوگوں کو جو دیا جا رہا ہے اس میں چاول ہے دال ہے چنا ہے چورا ہے سرسو کا تیل ہے اسی طریقے سے مسور کی دال ہے نمک ہے پیاج ہے اور حلدی ہے مرچائے ہے اور دھنیا ہے یہ گیارہ پارہ آئٹم آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے آپ لوگ اس کو لے کر کے جائیے اور جن لوگوں نے دیا ان کے لئے اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ بہتر ودلہ عطا فرمائے آس کو راشن دیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے درمیان گوشت بھی تقسیب ہوگا قربانی کا گوشت کے ابھی انتظام کیا گیا ویارانجونی کی طرف سے کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی قربانی کو بھی قبول فرمائے اور سارے لوگوں کے تعاون کو بھی اللہ کا قبول فرمائے یہ میں نے چند باتیں تھی جو کہہ دیا انشاءاللہ تلطیق سے اور شانتی سے لگی دوسری بات ایک آر درخواست کر دوں آپ سے کہ کرونا جو مرض اللہ کی طرف سے آیا ہے ہمارے عمال بد کی وجہ سے ہے ہمارے برے عمال کی وجہ سے سارے لوگ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس مرض کو ختم فرمائے ساری دنیا کے نظام درہم برہم ہو گیا ہے آج معلوم ہے آج عرفہ کا دن ہے آج سارے دنیا کے لوگ تو حج کرنے کے لیے جاتے تھے جائیں گے آپ کی مند ہے دو سال سے دنیا کے لوگ نہیں جا رہے ہیں لیکن آج عرفہ میں جو لوگ بھی جائیں گے حج آج ہوگا پورا عرفہ میں سارے لوگ چلے جائیں گے جو بھی لوگ جائیں گے پوری دنیا کے لیے دعا کریں گے آج عرفہ کا بڑا مبارک دن ہے آپ لوگ آج دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ حج کرنے کے ان کے حج کو قبول فرمائے اور دنیا سے جو لوگ حج جاتے تھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازہ جل سے جلد کھلوا دے دو سال سے دنیا کے لوگ حج کرنے سے عمرہ کرنے سے محروم ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی گئے ہیں ان کے حج کو بھی قبول فرمائے اور ان کی دعاوں میں ہمارا حصہ اتا فرمائے ابھی آپ حضرات کو شانتی کے ساتھ رہیے دیا جا رہا ہے یہ آپ ایک اور درخواست ہے یہ سوئی جو دیا جا رہا ہے کرونا کا ہونے بھی لیا ہے آپ لوگوں کے پاس جب جب پاری آوے کرونا کا انجکشن لینے کا سوئی لینے کا آپ لوگ لے لیجئے دریئے مت غلط افواہ مت فیلائیے اس سے آپ سیپٹی ہوں گے آپ کی حفاظت ہوگی وہ سوئی کوئی خراب نہیں ہے بڑے بڑے لوگ لیے ہیں اللہ والے لوگ لیے ہیں علماء لوگ لیے ہیں اس لئے آپ حضرات بھی وہ ویکسن لگائیے اور جب بھی باری آوے آپ لوگ سوئی کو لیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے شفاعتہ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس انجکشن کو آپ کے لیے مفید ثابت کرے گا ابھی آپ لوگ دور سے آیا بسکٹ آ رہی ہے آپ لوگ بسکٹ کھا لی گئے اس کے بعد انشاءاللہ یہ سوان دیا جائے گا جن کا نام کپر آ جائے گا وہی آئیے اور اپنا اپنا لے کر کے جائیے ابھی بہت سارے لوگ آ گئے ہیں بہت سارے لوگ آنے کے لیے باقی ہیں کیونکہ کرونا کی وجہ سے زیادہ دیر نہیں جمع کریں گے جتنے لوگ آ گئے اتنے کو دیا جائے رہا جیسے جیسے لوگ آتے جائیں گے ویسے ویسے دیا جائے گا پھر آخر میں ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے تعاون کیا ہے خصوصی طور پر ہمارے شکیر بھائی اللہ تعالیٰ ان سارے لوگ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے رکھے اور اللہ ان کے سارے عمال حسنہ کو قبول فرمائے آمین